اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا اپنا وکار احمد اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے جنب وکار ایکسپرٹائز پر تو فرینڈ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں مغل ایمپائر کے تین کریکٹرس کے بارے میں بات کی تھی محمد شاہ کے بارے میں احمد شاہ کے بارے میں اور عالم گیر کے بارے میں تو آج لگ ہمارا ٹوپک ہوگا وہ شاہ عالم سیکنڈ کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو میں کہنا چاہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بے لائکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں جیسے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں چلیے چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف تو اسٹلڈنٹ شاہ عالم سیکنڈ ٹھیک ہے ان کا ٹائم پیرٹ جو چلا ہے سترہ سو فیفٹی نائن سے لے کر اٹھارہ سو سکس تک ان کا ٹائم پیرٹ تھا تو ان کا جو شاہ عالم ثانی شہزادہ علی گوہر بھی ان کا نام ہے ٹھیک ہے ان کے جو والد کا نام ہے ان کے فادر کا نام ہے شاہ شہنشاہ عالم گیر ٹھیک ہے شاہ عالم گیر جو ہے ان کے فادر تھے اور ان کی جو ماں کا نام ہے زینت محل بیگم ہے ٹھیک ہے ان کا فل نام مرزا عبداللہ علی گوہر بہادر ہے ٹھیک ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آخری مطلب جو اورنگ زیب تھے اورنگ زیب کے بعد جو ہے یہ ایک اسٹرونگ ایمپائر تھے صحیح ہے اور اس کے دورے جو اس کا مغل ایمپائر تھا اس میں جو ہے بولتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے انڈپینڈنس تھی اور ان کی جو ڈیٹا آف بر تھے سترہ سو اٹھائی سے ہے ٹھیک ہے اور یہی ایک کیپیبل اور اسٹرونگ ایسے سمجھو شاہ آلم جو ہے بہت اسٹرونگ جو رولر تھے ٹھیک ہے جب اس کی جو جب یہ قید میں تھے ٹھیک ہے اس کی قید کے دوران ہی اس کی جو ہے پہلی جو شادی ہوئی وہ پیاری بیگم سے ہوئی جب یہ قید میں تھے اس کے بعد سیکنڈ اس کی جو میرج ہوئی وہ تاج محل بیگم سے ہوئی اور اس کی جو تیسری شادی ہوئی وہ جمیل النصہ بیگم سے ہوئی اور جب یہ تخت انہوں نے سنبھالا ٹھیک ہے جب یہ انہوں نے تخت سنبھالا تخت سنبھالنے کے بعد جب ان کی چوتھی شادی ہوئی وہ مبارک محل سے ہوئی اور پانچ سوی شادی مراد بخت محل بیگم سے ہوئی ٹھیک ہے شاہ عالم کے جو ان میں سے ٹوٹل بچے تھے وہ اٹھارہ تھے جن میں سے سورہ بیٹے تھے اور دو بیٹیاں تھی ٹھیک ہے ان وہ سے کافی کے لوگوں کافی ان کے پچوں کے نام ہسٹری میں نہیں مل رہے ہیں ٹھیک ہے جب یہ مطلب ینگ ہوئے ایک جوان ہوئے تو انہوں نے جو ہے کمپلیٹ جو ہے رولنگ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ٹھیک ہے فیروز جنگ سے تو یہ سترہ سو اٹھارہ کی بات ہے ٹھیک ہے جب علی گوہر نے میگریٹ کر لیا تھا مطلب جب فیروز جنگ نے سارا کا سارا کنٹرول میں لے لیا تھا تو یہ میگریٹ کر لے تھے مطلب یہ بھاگ گئے تھے وہاں سے ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر بعد میں جو ہے اپنی منصوبہ پندی سٹارٹ کی تھی جب یہ یہاں پر یہاں سے چلے گئے تھے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ایبسنٹ تھے تو یہاں پر کیا ہوا انہوں نے اپوائنٹ کر لیا شاہ جہاں جو سائم تھے ان کو رولر قرار دیکھ دیا فیروز خان نے ٹھیک ہے تو شاہ عالم نے یہ سوچنا شروع کر لیا کہ یار یہ تو ابھی سارا کا سارا مطلب میری رولنگ چلی جا رہی ہے تو انہوں نے ایک منصوبہ بندی تیار کی کہ ابھی میں ابھی اپنی آرمی چھوٹی تیار کرتا ہوں اور بنگال سے بہار اور عریصہ تک میں ان ساری کی ساری چیزوں کو انڈر کنٹرول کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر نجیب الدولہ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے نجیب الدولہ کون تھے نجیب الدولہ جو ہے سترہ سو ففٹی سیون میں جو ہے عالم شاہ عبدالی کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے یہاں پر مراتھا پر جو ہے اپنا جو ان کا عالمگیر تھے عالمگیر کے ساتھ جو ہے آ کر انہوں نے جنگ بھی کی تھی جو شاہ ولی اللہ نے ان کو انویٹیشن بھی بھیجا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو عالم شاہ عبدالی اور نجیب الدولہ اور شاہ عالم یہ سارے کے سارے ملکر مطلب ان کا جو سپنا ہوتا ہے فعب ہوتا ہے ان کا مراتھا کا وہ ان کو پانی پت والی جنگ تیسری جو ہوتی ہے ان میں ہرا دیتے ہیں صحیح ہے اور جو مراتھا ہوتے ہیں ان کے دو کانفیڈینٹ فل کانفیڈینٹ جو سولجرز ہوتے ہیں وہ بھی ان میں مارے جاتے ہیں جو صدا شیوراو اور وشواش راو یہ دونوں ان کے مارے جاتے ہیں اور یہاں پر جو دس ہزار مراتھا مارے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پندرہ ہزار افغانی سولجر اور پندرہ روحل آرمی بھی یہاں پر شہید ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پانی پت والی جو مووی ہے جس میں سنجدت بھی ہے ٹھیک ہے انہوں نے بھی ہسٹری بنائی ہوئی ہے اس مووی کے تھرو وہ بتا رہے ہیں پر وہ کمپلیٹ رونگ ہے صحیح ہے وہ فل ہسٹری پانی پت کی نہیں ہے جو انہوں نے بتایا ہے ٹھیک ہے جو نجیب الدولہ ہے یہ اپائنٹ کرتا ہے فرس شاہ عالم کو از ار رولر ٹھیک ہے اور شاہ جہاں کو وہاں سے جو شاہ جہاں سالس ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں تو جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہاں پر وہ اپنا پاور کریئٹ کر چکی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں سارے کے سارے انگریز ہوتے ہیں اور انڈیا میں انگریزوں نے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے جب شاہ عالم ٹھیک ہے شاہ عالم عبدالی جو ہے یہاں پر سوچتے ہیں مراتھا کو پیچھے ہٹانے کا صحیح ہے اور یہاں پر یہ پاور لے لیتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے ساتھ یہ جو شاہ شاہ جہاں شاہ عالم ثانی ہے یہ انگریزوں کے ساتھ اپنا لڑائی بھی کرتا ہے بہار کے علاقے میں ٹھیک ہے پر یہ جو ہے فیل ہو جاتا ہے تو آخر کار فائنلی یہ ہے جو تسلیم کر لیتا ہے ان کی جو ٹیکس پیئر ہوتی ہے اور انگریزوں کی ان کو یہ تسلیم کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو انگریز ہیں یہ جو ہے آٹھ سو ففٹی نائن خود سولجر ہوتے ہیں انگریز کے اور چھ سو جو ہوتے ہیں چھ ہزار جو ہوتے ہیں ہندوستانی سولجرز کو تیار کرتے ہیں فائٹ کے لیے کہ عالم شاہ سے ہم لڑیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ان کی فائٹ بھی ہوتی ہے جو بگزر کے نزدیک ان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب اس جنگ سے پہلے یہ جو ہے سراج الدولہ کو بھی جو فیوڈل ہوتے ہیں جو وہاں کے کنگ ہوتے ہیں بینگال کے ان کو ڈیفیڈ کر کے یہاں پر آ چکے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر کچھ جو ہے ان کے ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں تو کچھ ان کے دھوکے باس جو ہے انگریزوں میں بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کی وجہ سے مطلب بینگال ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ اپوائنٹ کر کے رکھتے ہیں میر قاسم کو ایزا رولر بینگال کا ٹھیک ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ مغل ایمپائر پھر سے ریکاور ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ اپنا جو پاور ہے وہ حاصل کر چکی ہے تو یہاں پر یہ بھی مطلب ان سے جنگ کرنے کا اعلان کر لیتا ہے کہ خلاف مطلب یہ ریولٹ کرتا ہے انگریزوں کے خلاف تو یہاں پر جو ہے شاہ عالم کی جو مغل ایمپائر کی آرمی ہوتی ہے چالی ہزار کے قریب ہوتی ہے اور یہاں پر ان کو چالی ہزار آرمی کو سات ہزار ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیفیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو شاہ عالم جو ہے انگریزوں کا رول ایکسیپٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور انگریز جو ہے شاہ عالم کو اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے غلام قادر ٹھیک ہے غلام قادر جو ہے یہ شاہ عالم ثانی کی ایک آنکھ کو نکال دیتا ہے ٹھیک ہے ان کو بلائنڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو جاؤ یہاں پر اس کے بعد مراتھا آتا ہے نا سردار جو ہوتا ہے مہا چائے شند ٹھیک ہے یہ جب ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے دہلی تو یہ کیا کرتا ہے یہ شاہ عالم کو پھر سے اپائنٹ کرتا ہے اے ضرور کہ آپ حکومت سنبھاریں ٹھیک ہے تو یہاں پر جب غلام قادر کی یہ آنکھیں بھی نکال کر اور ان کے کان بھی کٹ کر کے یہ شاہ عالم ثانی کے لیے لاتا ہے اور یہاں پر شاہ عالم بیچارے ایبل نہیں ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا ٹوپک اتنا ہی تھا تو تھوڑے دن ہی کے بعد یہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے